امام خمینیر شاہد فرماتے ہیں کہ ایک نگاہ نا محرم انسان کو سو سال پیچھے پھیک دیتی ہے سو سال پیچھے پھیک دیتی ہے سو سال تو زندگی نہیں ہے ہماری ہماری زندگی کتنی ہے آج تو بیس پچیس میں ہی آدمی فارق ہو رہا ہے ہر چیز فاس فوڈ ہو گئی ہے نا فاسٹ ہوتی جا رہی ہے بندہ بھی فاسٹ جنازے بھی فاسٹ جا رہے ہیں جلدی جا رہا ہے میں چالی پچاس سال زندگی گزاروں ایک نگاہ خدا نہ خاصتہ ہو تو میں تو ویسی مائنس میں ہوں معاملہ سخت ہے معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں یہ تو لطف کر رہے ہیں کہ اہل پیت کے ماننے والے ہیں کوئی آپشن ہے ہمارے پاس پھاگر باگیوں کے پاس تو آپشن بھی کوئی نہیں ہے ایک آپشن ہے کہ چلیں نکل دائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آپشن کو لیں صبح گناہ کریں شام کو آئے مجلس میں نہیں نہیں محرم آئے گا تو پھر ام میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا یہ جو پورے پانچ دن کماتے دو دن اڑاتے پھر چر چلے جاتے کنفیس کر لیتے پھر دوبارہ شروع توبہ کے اصل معنی شرمندگی کے ہیں توبہ کے اصل معنی اپنے آپ کو خدا کی طرف پڑھانے کے معنی ہیں تو انسان اندر سے شرمندہ ہو جب خطا کرے آیت اللہ قاضی طبعہ دبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دل تمہارا خدا کا گھر ہے اسے کسی اور کو قرائے پر مت دو اس پر صرف خدا ہونا چاہیے توب اس گھر کے اندر رضان محترم خدا تھا اس گھر میں عبادت خدا کی ہے اس گھر کے اندر مناجات خدا کی ہے اب آپ دیکھیں کہ بی بی کائنات کی سیدہ ہیں مگر جو ہے وہ چکھیاں پیس رہی ہیں اور بچے کو پال رہی ہیں حضرت سلمان جو صحابی ہیں ان کے لئے کہا کہ سلمان و منہ اہلِ بیت سلمان ہم اہلِ بیت سے ہے وہ کہتے ہیں میں نے بی بی کو کباسی گھر سے جب میں گزر رہا مجھے بچے کی رونے کی آواز آئی میں نے دیکھا کہ بچہ گریہ کر رہا ہے لیکن بی بی کام بھی کر رہی ہے تو میں نے کہا ایک کام آپ مجھے دے دیں کہا کہ آپ رسول خدا سے کہیں کہ آپ کو کوئی خادم دیں یہ حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے حضرت مہترم کہ ہاتھ اتنے ہو گئے تھے کہ ہاتھوں سے خون آتے تھے یہ حقیقت ہے یہ وہ پر رسول خدای خدمت میں جب بی بی جاتی ہیں تو رسول خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا توفہ دوں گا جو اس سے کہی زیادہ بہتر ہے کیا توفہ دیا؟ تجبیہ حضرت زہرہ اگر غلام دے دیا ہوتا تو شاید دے دیا ہوتا لیکن آج تذبیہ ہم لوگوں کو مل گئی کہ جو واجب نماز کے بعد تاکی بات میں میرا چھٹا امام مرشاد فرماتا ہے جو تذبیہ پڑے اسے ہزار رکعت کا سواب ملے ہزار رکعت ایک تذبیہ کسی مشکل میں پسے انسان تذبیہ پڑے خب یہ تعلیمات اسلامی ہیں کہ ہم گھروں شوہر اور بیوی کا جو رابطہ ہے یہ الہی رابطہ ہے ہم اس کو شروع کیسے کرتے ہیں؟ کہ مولانا صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نکاہ سنتی رسول خدا نے فرمایا نکاہ جو ہے وہ میری سنت ہے من رغبہ جو بھی اس سے دور ہوگا وہ مجھ سے نہیں ہے خب ہم یہ کہہ کر سنت کرتے ہیں اسلامی طریقے سے نکاہ ہوتا ہے انسان پڑھتا ہے اس کے بعد اسلام کہیں اور چلا جاتا ہے میاں بیوی کہیں اور چلا جاتے ہیں اسلام واضح غیب ہو جاتا ہے لیکن آپ گھر کے اندر اسلام دیکھے کہ شوہر اور بیوی کا جو رابطہ ہے وہ الہی رابطہ ہے اگر ایک بائف گھر کے اندر خدا کی خاطر کھڑے ہو کر کوئی بھی کام کرتی ہے لیکن خدا کی خاطر کر رہی ہے حدیث ہے اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہوتا ہے ہر کام عبادت میں شہید عبادت ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پر آسان ہے خدا کی خاطر ہے شہر اگر رزق حلال کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہے اور حتیٰ اس میں مارا جائے تو روایت ہے کہ شہید مارا گیا ہے خب یہ شہر کی جمع داری ہے حلال لکمہ اس کو لے کر آنا لیکن جب شہر گھر آئے تو اس کے لیے ہے کہ اپنی ساری پریشانیوں کو بھار رکھ کر آئے جب گھر آئے تو چہرے پر مسکرات ہو اور بیوی کے لیے بھی سارا دن کوئی بھی پریشانی ہو جب شہر گھر پر آئے تو اس کے لیے چہرے پر مسکرات ہو آپ اگر سکون کی جگہ گھر کو نہیں بنائیں گے تو یہ کہاں جائے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں گھر لیٹ جائیں گے جائیں گے نہیں کیوں کیونکہ اتنی زیادہ سوال جواب ہوتے ہیں آدمی دوری رہتا ہے کیوں ایسا ہو گیا ہے گھر سکون ہونا چاہیے ان انسان کو محبت ہو اپنے گھر جانے تو یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں آج ہم نہیں دے پاتے ہیں ہم سکون کانڈ رونتے ہیں مولانا خواب تذبیر دے دیں مولانا صاحب کو ذکر دے دیں تعویج دے دیں یہ ساری چیزیں دے دیں سکون آپ کے گھر میں ہے عبادت آپ کے گھر میں ہے گھر کو صحیح کیجئے آپ کا گھر اگر صحیح ہوگا آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی حدیث ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ملائکہ کے لیے ویسے چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے آسمان میں تارے چمکتے ہیں آپ اپنے گھر کو صحیح کریں آپ کا گھر صحیح ہو جائے سب صحیح ہو جائے گا آپ اس طرف توجہ دیں سدان مہترم ہم صرف اگر مجلسوں میں بات سن کر چلے جانے پریکٹیکل ایمپلیمنٹ نہیں کریں تو فائدہ نہیں ہے آپ اپنی زندگی میں لسٹ بنائیں کہاں غلطیاں ہیں ان کو صحیح کریں خدا کی طرف متوجہ ہو خدا کم رنگ ہو گیا ہے پارسی کا ورڈ ہے کم رنگ یہ نہیں خدا ہماری زندگی میں اس طرح نہیں ہے اس طرح ہونا چاہے اے میں اللہ اکبر کرتا ہوں نماز بڑھتا ہوں میری نماز جو ہے وہ عادت کی نماز حیبٹ ہے جیسی میں نے اللہ اکبر کیا وہ سب پڑھنا ہے میں بھی پڑھنا ہوں نہیں پڑھیں گے ایک شخص کے لیے کہ وہ اول شروع کی صفوں میں نماز پڑھتا تھا ایک دیر ہو گئی صف میں نہیں پہنچ پایا اپنی جگہ پہ نہیں جہا تھا تو عجیب بھی کیفیت ہو گئی کہ نماز ہی نہیں پڑھا کیوں کیونکہ خود وہاں نہیں پڑھا لوگ بولیں گے آج دیر سے آیا ہے یعنی کویا وہ نماز نماز خدا کی نہیں تھی وہ نماز اس جگہ کی نماز تھی کچھ لوگ ہوتا ہے نا پہلے سے اپنی آگے کے جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں بھئی یہاں تو کوئی اور نہیں بیٹھے گا وہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے آپ کا گھر توڑی ہے آپ آئیں پہلے آپ بیٹھ جائیں دوسرا ہے دوسرا بیٹھ جائیں لیکن کچھ لوگوں نے آگئی بیٹھنا ہے مزیدانِ محترم حسن خدا کے لیے انسان اپنے آپ کو دیکھ یہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں جو گٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں یہ ہماری زندگی میں عادت ہو گئی ہے اگر یہ چھوٹ جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کیا یہ کام خدا کے لیے تھا جہاں نفس کام کی مخالفت کرے وہیں سمجھ لیں کہ انسان کو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے جو ملہ حسین کلی حمدانی کے شاگر تھے کہتے ہیں کہ میرے نفس نے کہا کہ وہ جو شخص طالب علماتا ہے اس کے جھوتوں کو سیدھا کرو نفس صحیح ہوگا تو نفس کو بولا لگا تو پھر کہا کہ اب اس کے غلام کے بھی جھوتے سیدھے کرو تو نفس صحیح ہوگا انسان کا نفس اس کو یہ کام کرنے نہیں دیتا انسان گھر کے اندر کیا ہے کوئی بات ہو گئی تو میں کیوں اپنی زوجہ سے معافی مانگوں میں مرد ہوں میں کیوں معافی مانگوں اس کی غلطی ہے اس کو ایسے کرنا چاہتے ہیں شیطان آپ کو اکسائے گا اور پھڑکائے گا خوب ہے اگر انسان ایک سوری کہتے تو کیا فرق پڑتا ہے انسان اگر تھوڑا سا درگزر کر جائے کیا فرق پڑتا ہے یا سامنے خاتون بھی یہی کہے میں کیوں معافی مانگوں میری کیوں غلطی ہے اگر یہ مخالفتیں چلتی رہیں اور وہ وسیعت میں حضرت سعیدہ کیا کہتی ہے اے علی میں نے کبھی مخالفت نہیں کی کبھی میں خلاف کی بات نہیں کی تو عزدان محترم ہم اپنے گھروں میں ان چیزوں کو شامل کریں کہ جو اہل بیت کے گھروں کے اندر شامل تھی اگر یہ باتیں ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہوں گی تو پھر ہم صحیح طرح حضرت سعیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز قیامت میں کیسے جو ہے وہ پیش ہوں گے اور جبکہ ان کی خلقت اہل بیت کی خلقت جو ہے وہ بہت قرآنی خلقت ہے انا اصل روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی جب خدا نے ان کو بنایا جنت میں حضرت حویہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا ایک خاتون کو کہ اس نور جو ہے وہ ان سے نکل رہا ہے سر پہ ایک نور کا تاج ہے دو گوشوارے ہیں جو نور سے چمک رہے ہیں حضرت آدم بہت متوجہ ہوئے کہ یہ کون ہے کہا اے جبرائیل یہ کون سی ہستی ہے کہا یہ آپ کی اولاد میں سے جو رسول آئیں گے یہ ان کی بیٹی ہے کہا یہ مجھ سے پہلے خلق ہوئی ہے کہا یہ آپ کی خلقت سے چار ہزار سال پہلے خدا کے علم وجود میں یہ قائم تھے یہ روایت میں نہیں دیکھا میں نہیں کہ یہ خلق تھے بلکہ موجود تھے کب تھے نہیں پتا اب یہ چار آزار سال کون سے سال ہیں ہم نہیں بتا یہ ظاہر سورج زمین چاند بعد میں بنے یہ لائٹ ایرز تھے کون سے اڑت گویا یہ خلقت پہلے کی ہے یہ خدا نے انہیں بشر کے لبادے میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور اور اگر ہم ان کو اس طرح فالو نہیں کرے تو روز قیامت میں ہم ان کے آگے شرمندہ ہیں جانے موسیقی